معزز ناظرین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا اونچا ہے آپ پوری کائنات کے انسانوں کے سردار ہیں آپ اللہ کے حبیب ہیں اسی لیے اللہ رب العزت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم سب سے زیادہ پیاری ہے آپ سورہ بقرہ کے ایک آیت پڑھیں اللہ نے کہا ایک موقع ایسا آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگ آپ سے ملاقات کرتے باتیں کرتے عربی زبان میں آپ سے توجہ حاصل کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے اسی کا ایک لفظ راعی خیال کرنا نا ہمارا یعنی ہمارا خیال کرو ہماری طرف توجہ کرو لیکن یہودی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کہتے تھے راعینا مطلب راعینا نہیں کہتے تھے وہ راعینا اور راعی جب آپ کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے چرواہا بھیڑ بکریاں چرانے والا اور نا کا مطلب ہمارے راعینا ہمارے چرواہے اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا کیوں اس لیے کہ یہ لفظ ایسا جو نبی کی شان میں غستاخی کرنے کا سبب بن رہا تھا اس لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا لا تقولوا راعنا اے ایمان والوں یہ لفظ استعمال ہی مت کرو پھر کیا کہو انظرنا کہ ہماری طرف دیکھی ہمارا خیال کیجئے ہماری طرف توجہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ کے نزدیک موسیقا 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 موسیقا